لف جہاد نام تو سنا ہوگا آپ نے اب تک آپ نے کئی بار دیش میں لف جہاد کے قصے سنتے آئے ہوں گے لیکن جب سے سپریم کورٹ نے لف جہاد کو مانتہ دی ہے تب سے یہ شب چاروں طرف چرچہ کا بحث کا مدہ بن گیا ہے اسی بیچے ایک پوسٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں لکھا ہے بھوپال میں ایک اور لف جہادی ہتھے چڑھا ہندو بالکہ کو بہلا فسلا کر لے جاتے سمیں آیا پکڑ میں جہادی کی مانسک استثیتی کا علاج کرتے شیر جائشری ران یہ پوسٹ کیا ہے پنڈیت ہیمت شرمانی اور یہ پوسٹ جم کر وائرل ہو رہا ہے تو کیا ہے اس پوسٹ کی سچائی دیکھیں اس ریپورٹ میں لف جہاد کرنے والے یوک کو بھیڑ نے پیٹا ہندو لڑکی کو جھانسا دینا پڑا بھاری لف جہاد کرنے والوں ہو جاؤ ساؤدھان لف جہاد کی خبریں آئے دن سامنے آتے رہتی ہیں یہ پہلے اپنا مذہب چھپا کر ہندو لڑکیوں کو فساتے اور پھر ان سے جبرت دھرم بدلنے کے لیے مجبور کر دینا حالاکہ ان سب کے اوپر کتھت طور پر کانون بھی لائے گیا لیکن یہ جہادی مانسکتہ کے لوگ ستھرنے کا نام نہیں لے رہے اسی بیچ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور ساتھ میں ایک پوسٹ بھی ہے جس میں لکھا ہے بھوپال میں ایک لب جہادی ہتے چڑھا ہندو بالکہ کو بہلا فسلا کر لے جاتے سمیں آیا پکڑ میں جہادی کی مانسک استثیتی کا علاج کرتے شیر جائشری رام ویڈیو میں لوگوں کی بھیڑ پولیس کی موجودگی میں ایک یوک کو پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پولیس یوک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لوگ اسے پیٹنا بند نہیں کرتے پولیس یوک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہیں دعوہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو مدھر پردیش کے بھوپال کا ہے جہاں ایک مسلم یوک لب جہاد کے چلتے ایک ہندو لڑکی کو بہلا فسلا کر لے جا رہا تھا اس یوک کو لوگوں کی بھیڑ نے سبق سکھا دیا ویرل ویڈیو سے جڑے و کیورڈ سرچ کرنے پر ہمیں ویڈیو سے جڑی خبریں کئی ویب سائٹ بھی ملی ویب سائٹ کی مدابق یہ ویڈیو مدھر پردیش کے دیواز کا ہے جہاں لب جہاد کے شک میں ایک یوپی کے سولہ سال کے یوک کو لوگوں نے جم کر پٹائی کر رہا ہے دراصل یوپی کے سولہ سال کے نابالک یوک بارہ سال کی نابالک لڑکی کے ساتھ بس میں یاترہ کر رہا تھا لوگوں نے لب جہاد کے شک میں یوک کو جم کر پٹیا تھا جبکہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی ہندو ہیں ہم نے اس ویڈیو کی پرتال کی تو ہم نے پائے کہ وائرل ویڈیو کے ساتھ کیا جا رہا دعواب بلکل گرد ہے اس ماملے میں کوئی لب جہاد کا اینگل ہے ہی نہیں لڑکا اور لڑکی دونوں ہندو ہیں سافے کی شوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے ساتھ کیا جا رہا دعواں گلت ہے آسان شبدوں میں کہیں تو لب جہاد یا جہاد مسلم پرشوں نے گیر مسلم سموداؤں سے چوڑی محلاؤں کو اسلام دھرم میں پریورتن کرانے کے لیے پریم کا بھونگ رچنا ہے آپ نے بھی دیش میں کئی بار لب جہاد کے قصے سنے ہوں گے لیکن جب سے سپریم کورٹ نے لب جہاد کے اوپر ٹپڑی کی ہے تب سے یہ شب چرچہ اور بحث کا مدہ بن گیا ہے لب جہاد دو شبدوں سے مل کر بنا ہے انگریجی بھاہشہ کا شب لب یعنی پیار محبت یائش اور عربی بھاہشہ کا شب جہاد جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مقصد پورا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دینا جب ایک دھرم وشیج کو ماننے والے دوسرے دھرم کی لڑکیوں کو اپنے پیار کی جال میں فسا کر اس لڑکی کا دھرم پریورتن کرا دیتے ہیں تو اس پوری پرکریہ کو لب جہاد کا نام دیا جاتا ہے اس مدے نے طول تا پکڑا جب کیرل ہائی کوٹ نے 25 مئی کو ہندو مہلا اکھیلا اشوکن کی شادی کو رد کر دیا تھا نکہ سے پہلے اکھیلا نے دھرم پریورتن کر کے اپنا نام ہادیا رکھ دیا تھا جس کے خلاف اکھیلا ارف ہادیا کے ماتا پیتا نے کیرل ہائی کوٹ میں یاچی کا دائر کی تھی آروپ لگایا گیا کہ ان کی بیٹی کو آتنگوادی سنگٹھن آئیس آئیس میں فیدیائن بنانے کے لیے لب جہاد کا سہارا لیا گیا جس کے بعد کیرل ہائی کوٹ نے اکھیلا ارف ہادیا اور شفین کے نکہ کو رد کر دیا تھا اس کے بعد اکھیلا ارف آدیا کے پتی شفین نے کیرل ہائی کوٹ کے آدیش کو سپریم کوٹ پر چنواتی دی تھی اس ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کوٹ نے ماملے کی این آئی جارج کی آدیش بھی دیئے تھی موسیقی 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 تو یہ تو تھی ہماری دوسری پرتا جسے ہم نے آپ کے سامنے پرت در پرت کھول کر رکھا اور ایک ایک سچائی آپ کے سامنے لاکر رکھ دی موسیقی